شریف صاحب کو آپ نے بنانا ہے وزیراعظم تو آپ بناتے ہیں کمیٹیشن کر دیں یہ ایک ڈراما کر کے کہ ایلکشن ہوں گے یا جہاں جماعت کے لیول میں ایک داخل ہے صاحب جو پرائیم منسٹر کیرٹیکر بننے سے پہلے ایک آفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی نولیگ میں شامل ہونی کی کیا ایلکشن کمیشن کو نہیں پتا ایلکشن کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے ایلکشن کمیشن کو یہ نہیں پتا کہ روزہ میڈیا میں اس بات کو اٹھا رہا ہے ہم کہتے ہیں کاکڑ سیلے کی چیما تک چیما سیلے کے فواد حسن تک سارے کے سارے نولیگا کیا ان کو نظر نہیں آ رہے کیا ان کو سنائی نہیں دے تو میں کہتا ہوں ان دونوں جج سائبان کو فوری طور پر برطرف کرنا چاہیے تب جائے کے عدلیہ کی جو وقار ہے وہ بلند ہوگا اور پاکستان 13 میں نمبر سے شاید جسٹس صاحب پروٹیکال کے بڑے خلاف ہیں بلکہ وہ تو پیدا عدالت آتے رہے ہیں لیکن ابھی نوٹفیکشن آئے منظر احام پر جس میں ائرپورٹس پر ججز اور اہل خانہ کو تلاشی سے مستثنہ کلار دیا گیا ہے یہ بنیے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ننیلی ہے تو پارٹی کو اس بھی طور سے ناراض دے آج لطیف خوصہ صاحب آگیا آپ کی پارٹی میں لیکن ان کے ویلکم کہنے کے لیے کوئی بڑا کوئی اہم رانوما نظر نہیں آیا یہ حکومت تمام کے تمام میں نہیں کہوں گا اسی پرسنٹ جو نا وہ مستملیق سن سے تعلق ہے ابھی بکٹی صاحب نے کل استفاہ دیئے اور سنے بھی آ رہا ہے کہ وہ مستملیق نون کے ٹکٹ سے بلچستان میں اسمبلی کا الیکشن لڑے گا ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے سر اور ماضی بھی گوایا اور ویسٹیز بات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان پپلز پارٹی کے سینئر وکیل اور سینئر رکن اسمبلی سردار لطیف خوصہ نے آج پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا انکر کرن ناز نے جب قادر مندوخیل سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہا جبکہ لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے قادر مندوخیل اور نئیم پنچ جوتا نے تمام اداروں کو بے نکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں سبب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ لطیف خوصہ صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے سر سلفقار بھٹو کے دور سے وہ آپ لوگ کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انٹر ٹی ٹی آئی کی طرف ہو گیا اور وہ عمران خان کی طرف جھکتے ہوئے وہ آپ لوگوں سے الگ ہو گیا ہے کیا ہوا ایسا مندخیل صاحب دیکھیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں بہت ساری سیاسی ورکر ایک دوسرے پارٹی میں جاتے ہیں اس میں کوئی نہیں بات ہو نہیں ہے لطیف خوصہ صاحب یقیناً اس کے ایک پورا زندگی پیپلز پارٹی کے ساتھ بزری ہے پیپلز پارٹی نے ان کو عزت دی ہے سب سے بڑے سوئے کا گوردر بنایا ہے پارٹی کا سیکٹری جنرل بنایا ہے آئی ٹی منسٹر بنایا ہے دس سال سینیٹر بنایا ہے اور پیپلز دائر فورم کے وہ صدر آئے میں ان کے ساتھ انفارمیشن سیکٹری تھا جب وہ مرکزی سیکٹری جنرل تھا تو میں ان کے ساتھ ڈپٹی سیکٹری جنرل تھا پاکستان کا لیکن یقیناً میرے خیال میں وجہ یہ بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو نینیلی ہے تو پارٹی کو اس بھی تڑچے ناراضگی ہوئی ہے کہ آپ کو پارٹی کیادت سے پوچھنا چاہیے ان کی اپنی 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 ہے کہ میں ایک وکیلوں نے زورت نے یہ پوچھنے کی ہے تو میں نے خلال میں یہ باتیں ان کی وجوات بنایا ہے لیکن بارال ہماری نیک پاہشات تلاتیف خوصہ صاحب کے ساتھ ہے اور جہاں رہے پوچھ رہے ٹھیک آپ کہہ ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن لاتیف خوصہ وہ شخصیت ہے جو اپنے لئے کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی ہوں تو وہ چلے گئے ہیں لیکن لاتیف خوصہ صاحب آگئے آپ کی پارٹی میں لیکن ان کے ویلکم کہنے کے لئے کوئی بڑا کوئی اہم رانوما نظر نہیں آیا اس پر تنکید بھی ہو رہی ہے بہت شکریہ جی بڑی نوازش پہلی بات تو یہ ہے کہ رانوما نظر سارے ضرور آتے اگر ان کو اغواہ نہ کیا جاتا باہر نکلنے کے اوپر ادارت کے سامنے سرندر کرنے کے بعد اغواہ کیا جاتا ہے تو اس بجے سے کیادت کی آپ کمی کہہ لیں یا اس کا کہہ لیں کہ وہ ساید پر سے جو آپ کو نظر نہیں آئے پوراہل میں اپد گواہ ہوں امرانکان صاحب نے جب رہا کہ آپ کو پارٹی میں شامل ہو تو انہیں اپنے بیڈے شواز کو پکلایا ہے تاریکی انساف تو ہر جگہ ہوتے ہیں سر میڈیا میں بھی آتے ہیں ہر جگہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں شویب شاہین صاحب ہیں حامد خان صاحب ہیں یہ تمام لوگ یہ بڑے نام ہیں علی محمد خان صاحب ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھا علی محمد خان کی بات کیا یہ باقی جنرانہ ہے تو میں وہی بودارش کی ہے کہ وہ اس وجہ سے وہ پر نہیں گئے تھے کہ وہ آپ کھاڑ ہیں اور سارا ماملات باقی رہی بات اعتماد کی تو خان صاحب نے انہیں قدر چیرمن تحریک انساف بھی اسی وجہ سے نہیں گئے تھے کون تھی صرف چیرمن تحریک انساف لیکن چیرمن تحریک انساف یہاں پر ماملات آپ کو پتا ہے چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر مختلف cases ان کے اوپر بھرڈن ہے ساری چیزیں درافٹنگ انہوں نے کوت الیکشن کمیشنر ہو رہے اور ساری چیزوں میں بسے ہو رہے ہیں تو وہ ساری ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی یہ ایسا کوئی ہوا کہ جان بوجھ کر کوئی نہیں گیا یا کوئی نیسی کمی فرکی گئی ہو کہ گوھر صاحب اگر ہوتے تو پیری جوائنگ ہونی تھی ادرمائی سمون کی اوپر شبی فراز صاحب ہوں ماریوک صاحب ہوں باپی صاحب ہوں تو تمام کے ساتھ رابطہ تھا اور بازابطہ طور پر انہوں نے جوائن کیا ہے اور بڑا پرشائن کرا لیا ہے پاکستان طریق انساب میں آپ نے دیکھو گا کہ ایک علامیہ بھی جاری ہو گیا پاکستان طریق انساب سے میں یہی کہا گیا کہ ہم کچھ آمدیر کہتے ہیں بڑے مائے کانون اور بڑے ساتھ جنہوں نے جوائن کیا ہے اور میں ساتھ پاکستان طریق انساب پاکستان جنہوں نے جوائن کیا ہے جی 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 جنہوں نے پی ٹی آئی وکیل نائب چیرمن نائب صدر شیر افضل مروت وکیل کور کمیٹی میں مکلا بیٹھے ہوئے ایک وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اب ایک بڑا نام مکلا برادری عدیف خوصہ صاحب یہ پارٹی کا حصہ بن گیا ہے نے میرے پرگرام میں کہ وہ وکیل برادری بارے یا اگھا رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑتی ہے اور ماضی بھی گوائے گوائے کہ جب جب کلاہ کلک پر آئے انسان اشارہ سکھائے ہمارے سکھائے اگر اپوزیشن میں آئے ہیں تو حکومت چلے کی پی ٹی آئی اس میں اگر تو ماضی دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا تو اس میں بہت وکیل رہے ہیں حامد خان صاحب نہیں ملی جو ان کا حق بنتا تھا اب پی ٹی آئی کی مجبوری ہے شاید وجہ اس کی دو طرح سے کر لیں ایک تو وہ ان کے جو چیئرمن عمران خان صاحب ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں قید میں ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے یا تو انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہیں وکیل ایسا فرد ہے شاید جس کے کوئی اس کے ایسے سٹیکس انوالو نہیں ہوتے جس کے اوپر جو نہ ان کو کوئی مشکل میں ڈالا جا سکے ایون فرض خدا کوئی تکلیف پہنچتی ہے مروت ہیں ان کو خدا نہ خاسطہ ہوئی پہنچتی ہیں نعیم صاحب ہیں ان کو خدا نہ خاسطہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں جی آئی کا ہونے کے باوجود usd's کے ساتھ اس ناجائج تکلیف کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اوراتے مختلف پارٹیوں میں یقین ہوتے ہیں مگر اس ناجائج تکلیف کے خلاف اور وکیل کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا پلازہ ہے تو اس کے اوپر جو نہ کوئی گورنمنٹ کوئی پرابلم کھڑی کردے گی وہ ٹھیک اداری کرتا ہے تو اس کے بل روک دیے جائیں گے اس کا اور کوئی ایسا بزنس ہے جس کی اوپر اس کو تکلیف میں ڈالا جا سکتا ہے تو وہ اس لئے جو ہے وکیل کیلئے آسان ہوتا ہے نہیں بجوتا صاحب یہ سر زرداری صاحب نے آج بڑا کٹیگورکلی اپنی پارٹی کو ہدایت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا باقی کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو کیا سر اندرونی خانہ کچھ اس طرح کی کوشششن چل رہی تھی کوئی میٹنگز بغیرہ ہو رہی تھی جو زرداری صاحب کو اپنی جماعت کو یہ باقاعدہ ہدایت کرنی پڑ گئی نہیں اس حوالے سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں گئی جس کی اوپر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا تو میں یہ ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا اس وقت اپوزیشن ہے میں ابھی بھی آپ کو یقین مانے کے جتنے ہمارے ہوئی دوار جن کی رسکیں بنایے ہیں ان کو اٹھایا جائے اور پورے پاکستان میں یہی حال ہے تو یہ الیکشن کروانے کا پھر کیا بہتا ہے اب مروا شریف صاحب کو آپ نے بنانا ہے وزیراعظم تو آپ بنا دیکھ نوپیٹکیشن کر دیں یہ دراما کر کے کہ 3 ایٹ کر دیکھن ہوں گے یا جو ہے جماعت کی لیول پرینٹیوز حاصل ہے زرہ بھی لیول پرینٹیوز حاصل ہے وہی دی سی وہی ہے دی پیو آج میں ہم نے دیکھا کہ یور میں انہوں نے جرسک اندر پانی چھو گیا ہم نے دیکھا کہ کل ہماری اسی طرح سے برگر کمشت کے اندر اسی طرح سے پانی چھو گیا گیا یہی دی سی جن کو آرد منایا جا رہا ہے تو کیسے آپ نے ایٹ کر دیکھنے پرانی جا رہا ہے آپ سے جو میں سوال کر رہی تھی آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے مجھے ذرا مدوخیل صاحب کو اس پر جواب لینے دیں حاضر صاحب ویسے آپ لوگ پنجاب میں سر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکواہ کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے تہریدی طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہاں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور اگر ایسا ہے تو ان کے جانب سے یہ سر کیا بولا گیا کیا کہا گیا دیکھیں خیبر پختنخواہ کی جو کابینا تھی جو سیاسی لوگوں کے ساتھ یا سیاسی پارٹی سے ان کے روابط تھے کیا کسی نے درخواست دیا تھے جو الیکشن کمیشن نے ایکشن لے کے سب کو فارغ کیا خیلی سوال دوسری بات یہ کیا نگران وفاقی حکومت تمام کے تمام میں نہیں کہوں گا اسی پرسنٹ جو نہ وہ مستملیگ سن سے تعلقیں ابھی بکٹی صاحب نے کل استفاہ دیئے اور سنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ مستملیگ نون کے ٹکٹ سے بلچستان میں اسمبلی کا الیکشن لڑے گا اور وزرالہ بننے کا کنڈیٹ ہوگا تو کیا یہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا کیا کاکڑ صاحب جو پرائیم منسٹر کیر ٹیکر بننے سے پہلے ایک آفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی نون لگ میں شامل ہونی کی کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کیا آپ لوگوں نے تحرین ہوتا کر آگاہ کیا سر ان کو جو پتا ہو نہ پتا ہو آپ لوگوں نے اپنا کام کیا آپ نے میرے سوال نہیں سنا میں نے آپ سے ذات کیا کہ خیبر پکتنخواہ کابینہ کو کس نے درخواست دی الیکشن کمیشن کو جس نے سب کو فارق کیا ہے کسی نے درخواست دی ہے تو جب وہاں درخواست نہیں دی ہے تو یہاں درخواست کیا ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں پتا ہے کہ روز ہم میڈیا میں اس بات کو اٹھا رہا ہے ہم کہتے کاکڑ سیلے کی چیما تک چیما سیلے کے فواد حسن تک سارے کے سارے نولی کا کیا ان کو نظر نہیں آ رہے کیا ان کو سنائیں نہیں دے رہے کیا پاور ڈیویجن کے تمام چیرمیں کیا ان کو نہیں پتا ہے سر ایک اور بھی فرما دیجئے کل انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے تو کیا ایکسپیک کر رہے ہیں آپ لوگ بلے کا نشان مل جائے گا آپ کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈراما رہے چاہے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ڈالا پر آنکر وہاں سے چلایا گیا پروٹوکول حاصل تھے تو یہ ایک لوگوں کے آنکھوں میں کیا کہتے ہیں کہ دھول چونکنے والی بات ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو اترازات ہیں جو واقعی جنرون ہیں اور ابھی بلے کا نشان کا معاملہ بھی لڑکا ہو گیا ہے چیرمین شیف کو انہوں نے قان صاحب کو نیل کیا چیرمین شیف کو انٹر پارٹی الیکشن کے حالے سے جان بجھ کے دراز Road laborat کیا حالاء کہ دوزار 202eto نیر سبbach ، سکتے ہیں کہ آپ کیونے ٹھیک دیکھ –N Julie, آپ کا کامان داد سا ہے، میں کامان دے فرمالیٹی فرمالیٹی آپ یا رہے ہیں کہ ایکل فرمالیٹی ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں رہتے ہیں کہ کیا ہوگا مندخیل صاحب چیف جسٹس صاحب پروٹوکول کے بہت خلاف ہیں بلکہ وہ تو پیدا لادالتے رہے ہیں لیکن اب ایک نوٹفیکیشن آئے منظر عام پر جسمیں ائرپورٹس پر ججز اور اہلہ خانہ کو تلاشی سے مستثنہ قرار دیا ہے مندخیل صاحب اچھی بات ہے میرے خیال میں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے سپرنگ کورٹ کو جو کہ نہیں کیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عدلیہ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر جو پرسوں فیصلہ بھی آتا سپرنگ کورٹ کے جیسٹس صاحب کا اور میری معلومات کے مطابق جو اس نے میس کنڈکٹ کی بات کی تھی لیکن اس سے آگے نہیں بڑا غالباً وہ بھی زبانی باتی شاید ججمنٹ میں نہیں آئی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سنگل جج نے جو اس طرح پورا پاکستان کو سسپنس میں مفتلا کر دیئے اور اس وکیل کو تو نوٹس کر دیئے مگر اس جج کے خلاف کروائی کیوں نہیں ہوئے آٹیکل دو سو نو کے تیت اس کے خلاف کروائی انہوں چاہیے اس کو فوری طور پر برطرف کرنا چاہیے اور نہ صرف اس جج کو برطرف کرنا چاہیے بلکہ سپرنگ کورٹ نے ابھی پچھلی دنوں میں کیس میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ بالہ درہ ہے اور پھر پارلیمنٹ کے کاروائے کو اسلامباد آئی کورٹ کے ایک سنگل جج نے سب ختم کر دیئے تو میں کہتا ہوں ان دونوں جج ساہبان کو فوری طور پر برطرف کرنا چاہیے تب جائے کے عدلیہ کی جو وقار ہے وہ بلند ہوگا اور پاکستان 139 نمبر سے شاید جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یقیناً زیادہ بہتر جانتے ہیں اور منصف ہیں تو زیادہ بہتر اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب ان کے پاس آخری آپشن یہی بچا ہے کہ یہ ہم سے بلے کا نشان بھی لے لیں تاکہ بھگوڑے کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکیں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ اس کے لیے انہیں الیکشن کا اتنا لمبا چوڑا ڈراما کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جوکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ عوام سب جانتے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ آپ صرف کاکر سے ایک نوٹفکیشن جاری کروائیں اور بھگوڑے کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیں ورنہ اگر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کو شکست دینا آپ کے بس کی بات نہیں نظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ